موسیقی عزیز طلبہ اور طالبات آداب نظامات فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تدرسی پروگرام میں میں ڈاکٹر ایس مقبول احمد لیکچرر نباتیات آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع بی ایسی سال دوبم طلبہ کے دوسرے بلوک کی دوسری اکائی سے لیا گیا ہے موضوع کا نام ہے نباتی بافتے عزیز طلبہ مشابہ یا غیر مشابہ خلیوں کا مجموعہ کو بافت کہتے ہیں جس میں خلیوں کی جسامت ساخت اور فائل ایک جسا ہوتا ہے پودوں میں دو اہم قسم کے بافت پائے جاتے ہیں جیسے کہ مقسمی بافت اس کو میریسٹیمیٹک ٹیشو کہتے ہیں اور دوسرا مستقل بافت پرمننٹ ٹیشو مقسمی بافت پودوں کے جن حصوں میں خلوی تقسیم تیزی سے عمل میں آتی ہے ان حصوں کو میریسٹیمز یا مقسمی کہتے ہیں لفظ میریسٹیم کی استلاح کو سب سے پہلے اٹھرا سو اٹھاون میں کے نگیلی نے پیش کیا یہ خلیے چھوٹی جسامت والے کثیر مربعی ہوتے ہیں خلیے ایک دوسرے کے خریب ہوتے ہیں درمیان میں خلوی فضائیں غیر موجود ہوتے ہیں ایک کثیف خلوی مایہ سے بھرپور ہوتے ہیں جن میں ایک بڑا مرکزہ پائے جاتا ہے یہ خلیے مسلسل تقسیم ہوتے ہیں جن میں تہویلی عمل تیزی سے ہوتا ہے مقسموں کی مبدہ یا اوریجن کی بنیاد پر دو خسم کے ہوتے ہیں ابتدائی مقسمے اور سانوی مقسمے ابتدائی مقسمے کو پرائیمری میریسٹیمز بھی کہتے ہیں جو مقسمے جنینی بافت سے نمو پاتے ہیں ان کو ابتدائی مقسمے کہتے ہیں یہ پودے کے بڑھنے والے راس میں پائے جاتے ہیں جیسے تنہ اور جڑ کا راسی حصہ سانوی مقسمے جن کو سیکنڈری میریسٹیم بھی کہہ جاتا ہے یہ ابتدائی بافتوں سے نمو دار ہوتے ہیں یہ سانوی نمو میں موجود رہتے ہیں یعنی یہ سیکنڈری گروت میں مدد کرتے ہیں یہ جڑ اور تنہ میں خطری نشو نمو کا باس ہے افعال کی بنیاد پر ہیبر لینڈ نے مقسموں کو تین خسموں میں تقسیم کیا پہلا پروٹوڈرم دوسرا پرو کیمبیم اور تیسرا زمینی بافت جس کو گراؤنڈ ٹیشیو بھی کہتے ہیں یہ سلائیڈ تنہ کی راسی حصے کی تلی تراشق کی سلائیڈ ہے اس کے راسی حصے میں جو بافت نظر آ رہی ہے اس کو پروٹوڈرم کہتے ہیں اور اسی طرح سے درمیان میں جو بافت نظر آ رہی ہے اس کو زمینی بافت کہا جاتا ہے اور جانبی حصوں کو پرو کیمبیم کہتے ہیں پروٹوڈرم وہ حصہ ہوتا ہے جو برادما بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جیسا کہ تنہ کا بیرونی حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تنہ کا بیرونی حصہ یہ برادما کہلاتا ہے یہ برادما تیار کرنے میں صرف پروٹوڈرم کا کردار ہوتا ہے اسی طرح سے پرو کیمبیم یہ ابتدائی خشبہ اور ابتدائی لحا تیار کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح سے جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ کے درمیانی حصہ یہ لب کا حصہ کہلاتا ہے اور لب کے عطرف کروی شکل کے ووائی حضمیں پائے جاتے ہیں ان ووائی حضموں کے درمیان میں جو بافت ہوتی ہے اس بافت کو تبدیلی بافت کہتے ہیں اس کو کیمبیم بھی کہا جاتا ہے دو ووائی حضموں کے درمیان میں جو کیمبئیم ہوتی ہے اس کیمبئیم کو انٹر فیسکولار کیمبئیم کہتے ہیں اور ووائی حضموں کے اندر پائے جانے والی کیمبئیم کو انٹرا فیسکولار کیمبئیم کہتے ہیں اس طرح سے پرو کیمبئیم ابتدائی خشبہ تبدیلی بافت اور ابتدائی لحا تیار کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے تیسرا زمینی بافت جس کو گراؤنڈ میریسٹرم بھی کہتے ہیں زمینی بافت خشرا اور لب بنانے میں مدد کرتا ہے لب درمیانی حصہ ہے جس طرح سے سلائٹ دیکھ رہے ہیں درمیانی حصہ یہ جو لب والا حصہ اور خشرا یعنی برادما کے نچلی جانے پہ جانے والا حصہ خشرا یہ دونوں زمینی بافت یا گراؤنڈ ٹیشیو سے تیار ہوتے ہیں مخام کی بنیاد پر مخسمیں تین خسموں کے ہوتے ہیں جیسا کہ راسی مخسمیں جس کو اپیکل میریسٹرم کہتے ہیں دوسرا کبیسی مخسمیں انٹر کیلری میریسٹرم اور تیسرا لیٹرل میریسٹرم جس کو جانبی مخسمیں کہتے ہیں راسی مخسمیں یہ تنہ اور جڑ کے راسی حصوں میں پایا جاتے ہیں جیسا سلائٹ دیکھ رہے ہیں آپ تنہ کا راسی حصہ یہ اس کو اپیکل میریسٹرم کہتے ہیں یا راسی مخسمیں یہاں پر پائے جانے والی بافت کو راسی مخسمی کہتے ہیں اور اسی طرح سے جڑ کے نچلے حصے میں پائے جانے والی بافت راسی مخسمی بافت ہے یہ دونوں جو اوپر اور نچلے جانے پائے جانے والی بافتیں اپیکل میریسٹرم یا راسی مخسمیں کہلاتے ہیں دوسرا کبیسی مخصے میں ان کو انٹر کیلوری میرسٹمز بھی کہتے ہیں یہ مستخل بافتوں کے درمیان پائے جاتے ہیں یہ گھانس کے بین کرائب اور پوشش میں پائے جاتے ہیں جیسا آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں اس سلائٹ میں یہ جو نظر آرہا ہے کرائب والا حصہ ہے اور یہ دوسرا کرائب والا حصہ ہے ان دونوں کرائب کے درمیانی حصے کو بین کرائب کہتے ہیں اس کرائب والے حصے میں پائے جانے والی بافت کو انٹر کیلوری میرسٹمز یا کبیسی مخصمی بافت بھی کہتے ہیں تیسرا جانبی مخصمے ان جانبی مخصمے کو لیٹرل میرسٹمز بھی کہتے ہیں یہ پودوں کے جانبی حصوں میں پائے جاتے ہیں اس کے خلیے گرد ستیہی تقسیم ہو کر جڑ تنے جیسے آزا کی موٹائی میں اضافہ کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جب دو بیچ پتیا تنہ میں سانونی نمو ہوتا ہے تو تنہ کا حجم یا تنہ کی جسامت میں اضافہ ہوتا ہے یہ صرف جانبی مخصمے کی وجہ سے ہوتا ہے راسی مخصمے کی بناوٹ کے خیالات اور نظریات مختلف خصم بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے سلبس میں شامل کردہ تین نظریات پہلا راسی خلوی نظریہ اس کو اپیکل سیل تھیوری یا اپیکل سیل کانسپٹ کہتے ہیں اس نظریے کو اٹھرا سو اٹھاون میں نگیلی نے پیش کیا دوسرا نسیجزہ نظریہ اس کو ہسٹوجن تھیوری یا ہسٹوجن کانسپٹ کہتے ہیں اس نظریے کو اٹھرا سو سٹھ سٹھ میں ہینسٹین نے بیان کیا اور تیسرا خبہ جسم نظریہ اس کو ٹیونیکا کارپس تھیوری یا ٹیونیکا کارپس کانسپٹ بھی کہا جاتا ہے اس نظریے کو انیس سو چوبیس میں سپٹس نے پیش کیا راسی خلوی نظریہ اس نظریے سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ راسی خلیہ مسلسل تقسیم کے ذریعے خطہی طور پر پودے کے مکمل نموں کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے لیکن دوسرا نظریہ جس کو نسیجزہ نظریہ کہتے ہیں بند بیجوں کے تنے کے راس تین جنینی حصوں کو دریافت کیا گیا ہے جن کو ہسٹوجنس کہتے ہیں جو پودے کے جسم کے نموں میں مدد دیتے ہیں نسیجزہ نظریہ میں پائے جانے والے تین نسیجزہ یا تین پرتوں کے بارے میں اب آپ تفصیل سے سنیے بیرونی پرت کو ڈرمیٹوجن کہتے ہیں جس کو آدمہ بھی کہتے ہیں جو برآدمہ تیار کرنے میں مدد کرتا ہے اور دوسرا پیریبلم یا میان تہہ جو خشرا کو تیار کرتا ہے یا خشرا کو بناتا ہے اور تیسرا پلوروم جس کو بھرنی بھی کہتے ہیں جو ستون اور لب تیار کرتا ہے یہ تھا دوسرا نظریہ نسیجزہ نظریہ اور تیسرا نظریہ جس کو خبہ جسم نظریہ کہتے ہیں سمیٹس نے تنا کے راس کو دو الہادہ الہادہ زمروں میں تقسیم کیا بیرونی حصے کو ٹیونیکا یا خبہ اور اندرونی حصے کو کارپس یا جسم کہتے ہیں بیرونی خبہ جو اصل میں ایک یا کئی پرتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جسم یعنی خبہ کے اندرونی حصہ ہوتا ہے یہ ٹیونیکا کے خلیے ہمیشہ زد ستہی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ستہی نمو ہوتا ہے لیکن جسم یا کارپس میں تقسیم ہر ستے سے عمل میں آتا ہے جس کی وجہ سے ہجم میں اضافہ ہوتا ہے ساکن مرکزہ جس کو انگریزی بھی کوسنٹ سینٹر بھی کہتے ہیں کلوز نے جڑ ٹوپ اور متحرک مقسمی حصے کے درمیان ایک غیر متحرک حصے کو دریافت کیا اس حصے کو ساکن مرکز یا کوسنٹ سینٹر کہتے ہیں ساکن مرکز میں پائے جانے والے خلیوں میں آرینے ڈینے اور لہمیات یا پروٹین کا ارتقاس کم رہتا ہے یہ پیالہ نمہ ساخت ہے ان خلیوں میں خلوی تقسیم عمل میں نہیں آتی ہے مستخل بافتیں یا پرمنٹ ٹیشیوز ہوتے کیا ہیں اس کے بارے میں آپ تفصیل سے سنیئے جب بافتیں پوری طرح نمو پاتی ہیں تو ان میں تقسیم ہونے کی صلاحیت آرزی یا مستخل طور پر ختم ہو جاتی ہے اور یہ مقصوص فعل انجام دیتی ہے ایسی بافتیں مستخل بافتیں کہلاتی ہیں یہ مختلف خصم کے ہوتے ہیں جیسے سادہ بافتیں جس کو سمپل ٹیشیوز کہتے ہیں دوسرا پیچیدہ بافتیں کامپلیکس ٹیشیوز اور تیسرا مقصوص بافتیں اس کو سپیشل ٹیشیوز بھی کہتے ہیں سادہ بافتیں یا سمپل ٹیشیوز خلیوں کا مجموعہ جو ساخت اور فائل میں ایک جیسے ہو تو سادہ بافتیں کہلاتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ متجانس خاصیت رکھتے ہیں پودوں میں تین خسم کے سادہ بافتیں پائے جاتے ہیں پہلا کابی بافت جس کو پیرن قائمہ کہتے ہیں دوسرا سریش بافت اس کو کلن قائمہ کہا جاتا ہے اور تیسرا سخت بافت سکلیرن قائمہ پیرن قائمہ کولن قائمہ زندہ بافت ہے لیکن سکلیرن قائمہ مردہ بافت ہوتی ہے پیرن قائمہ زندہ لیکن میکینکی سہارا کسی خسم کی میکینک سہارا نہیں دیتی ہے لیکن کولن قائمہ زندہ اور میکینکی بافت ہوتی ہے پہلا کابی بافت اس کو زمینی بافت یا بنیادی بافت بھی کہتے ہیں یہ ابتدائی بافت ہے جو پودوں کے تمام گروہ میں پائی جاتی ہے یہ کافی ملائم ہوتی ہے کابی بافت خشرا تنہ جڑ میان برک پنکڑیاں پھل کے لہمی حصوں میں اور ووائی حضموں کے ووائی حضموں میں بھی پائی جاتی ہے ووائی حضموں میں پائی جانے والی بافت کو کابی خشبائی بافت خشبائی کابی بافت اور اسی طرح سے لہائی خشبائی لہائی کابی بافت کہتے ہیں کابی بافت کی ساخت کابی بافت پودے کے جسم میں پائی جانے والی ایک عام بافت ہے یہ ایک سادہ بافت ہے اور زندہ خلیوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے خلیے گول بیزوی مستطیل شکل کے ہوتے ہیں ابتدا میں خلوی دیوار پتلی ہوتی ہے جو زیادہ تر سیلیلوز ہیمی سیلیلوز سے بنی ہوتی ہے خلیوں کے درمیان میں خلوی فضائیں پائی جاتی ہیں ایک خاصیت ہے یعنی کابی بافت کے خلیوں کے درمیان میں خلوی فضائیں یا انٹر سیلیلار سپیسز پائی جاتی ہیں ہر خلیے میں واحد مرکزہ پائی جاتا ہے اور زیادہ تر ادنا پودے اس بافت پر مشتمل ہوتے ہیں اب ہم آپ کو مختلف خصم کے کابی بافت کے سلائیڈز بتائیں گے یہ عام کابی بافت کی سلائیڈ ہے جس میں خلیے کروی یا بیزوی شکل کے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو گہرے رنگ کی جو جگہ نظر آ رہی ہے اس کو بین خلوی فضائیں یا انٹر سیلیلار سپیسز کہتے ہیں یہ دوسرا سلائیڈ کابی بافت کا ہے اور اسی طرح سے تیسرا سلائیڈ یہ بھی جو کابی بافت کا ہے اور کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دو بیچ پتیا پودے کی تنہی کی عرض تراش ہے جس میں آپ ووائی حضموں کو دیکھ رہے ہیں یہ ترتیب دیئے ہوئے ہیں ووائی حضموں میں پائے جانے والی بافت کا بھی بافت ہوتی ہے یعنی خشبہ اور لحہ دونوں کا بھی بافت پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا جو دیکھ رہے ہیں جس کو اپی ڈرمیز یا برادما کہتے ہیں یہ برادما بھی کابی بافت سے ہی بنا ہوتا ہے اسی طرح سے کارٹیکس یعنی خشرائی حصہ یہ بھی کابی بافت پر ہی مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ تر تنہ کے اندرونی حصہ جس کو لب یا پت کہتے ہیں یعنی یہ پیرن قیمہ یا کابی بافت پر ہی مشتمل ہوتا ہے دوسرا کہنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں خلیوں کی ساخت اور افعال کے بنیاد پر کابی بافت مختلف خصم کے ہوتے ہیں جیسا کہ پہلا سبز بافت جس کو کلورین قائمہ بھی کہتے ہیں ان خلیوں میں سبزینے یعنی کلوروپلاسٹ پائے جاتے ہیں جو زیائی تعلیف میں حصہ لیتے ہیں یعنی فوٹو سنتسس میں رول ادا کرتے ہیں یہ شوہ ترکیب کے ذریعے قضائی مادوں کو تیار کرتے ہیں اوپری برادمہ پتے کی جو ہے ارض تراش کی اوپری برادمہ ہے اور نچلے جانب جو برادمہ ہے یہ پتے کی نچلی برادمہ زیرین برادمہ ہے اور بالائی برادمہ زیرین برادمہ کے درمیان میں مختلف خصم کی بافتیں پائے جاتی ہیں اور اوپری برادمہ کے نچلے جانب جو پائے جانے والے ان خلیوں کو کلورین قائمہ خلیے یا سبز خلیے کہتے ہیں ان خلیوں میں سبزینے یا کلورو پلاسٹ بھرپور پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شوہ ترکیب میں رول ادا کرتے ہیں دوسرا ہوائی بافت جس کو ایرن قائمہ بھی کہتے ہیں اس کابی بافت میں بین خلوی فضائیں پائی جاتی ہیں یعنی انٹر سیلیلار سپیسز موجود ہوتے ہیں یہ ہوا سے بھری ہوتی ہیں جو پودوں کو تیرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس خسم کی کابی بافت کو ایرن قائمہ کہتے ہیں کہ آبی پودے زیادہ تر پانی کے ستے پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ پودوں کے پتے اور تنا میں ہوای بافت یعنی ایرن قائمہ بھرپور ہوتی ہے جس کی وجہ سے پودے کا وزن گھٹ جاتا ہے اور پانی کے ستے پر تیرنے لگتے ہیں تیسری بافت تسخیری کابی بافت اس کو سٹوریج پیرن قائمہ کہتے ہیں یہ کابی بافت غزائی مادوں کو محفوظ کرتی ہے خوشک رزدار پودے جیسے الو اگیو وغیرہ کے کابی بافتوں میں موجودہ سمقی مادے کثیر مقدار میں پانی کا زخیرہ کرتے ہیں چوتھا خاص نحوس خلیے جن کو ایڈیو بلاسٹ بھی کہتے ہیں کئی پودوں کے کابی بافت کے خلیے ٹینن مادنیاتی اشیاء تیل کی اشیاء بی جان مادے جیسے گون اور غیر نامیاتی مادوں کو زخیرہ کرتے ہیں ان مخصوص خلیوں کو خاص نحوس خلیے یا ایڈیو بلاسٹ کہتے ہیں یہ رہی مختلف خصم کے کابی بافت کے اخصاب اور دوسری بافت جس کو سریش بافت کہتے ہیں سریش بافت سننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا افعال کیا ہوتا ہے یعنی یہ کابی بافت کے فائل اے ہیں کابی بافت پودے کے زندگی کے کئی اہم افعال جیسے زیائی تعلیف تنفس زخیرہ اندوزی اور افرازی وغیرہ میں رول ادا کرتے ہیں برادمہ خلیے پودے کی حفاظت کرتے ہیں جو کابی بافت سے بنے ہوتے ہیں دوسرا سریش بافت اس کو کلن قائمہ بھی کہتے ہیں یہ ایک سادہ زندہ میکانیکی بافت ہے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک زندہ بافت ہے پیرن قائمہ کی طرح زندہ بافت ہے لیکن یہ میکانیکی سہارہ دیتی ہے پودے کے جسم کو سہارہ دینے والی بافت ہوتی ہے سریش بافت عام طور پر پودے کے جسم کے خیطی حصوں میں محیطی حصوں میں پائی جاتی ہے یہ نو عمر تنہ پتوں اور پھلوں کے ساخچے اور ہاشیوں پر پائی جاتی ہے یہ ایک بیچ پتیا پودوں میں سریش بافت غیر موجود ہوتی ہے سریش بافت کے خلیے لامبے گول استوانہ نمہ ہوتے ہیں ان میں خلوی فضائیں موجود یا غیر موجود ہوتے ہیں خلوی دیواریں ابتدائی سیلیلوز ہمی سیلیلوز اور پیکٹن کی دبازت سے ہوتے ہیں ان کی خلوی دیواروں کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ ان پر سیلیلوز اور پیکٹن کی دبازت غیر مساوی ہوتی ہے یعنی دبازت تمام حصوں میں ایک سا نہیں ہوتی ہے دبازت کناروں میں زیادہ ہونے سے کنارے کافی دبیز ہو جاتے ہیں یہ رہی کولن قائمہ یا سریش بافت کی سلائٹ دونوں سلائٹ سریش بافت سے بنے ہیں اور تیسرا سلائٹ اس میں اوپر اور نچلے جانب جو پائے جانے والے سلائٹ تینوں جو ہیں سریش بافت کے سلائٹس ہیں دیواروں کی دبازت کی بنیاد پر سریش بافت چار خصم کی ہوتی ہے زاویہ دار سریش بافت ورخشی سریش بافت کہفی سریش بافت اور حلقی سریش بافت زاویہ دار سریش بافت کو انگولار کولن قائمہ بھی کہتے ہیں جیسا کہ آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں درمیانی سلائٹ اس کو انگولار یا زاویہ سریش بافت کہتے ہیں اس کے زاویائی حصوں میں دبازت رہنے کی وجہ سے اس کا نام انگولار دیا گیا ہے اور اسی طرح سے ورخشی سرش بافت یا لیمیلار کہتے ہیں اس لیمیلار سرش بافت کی سلائٹ میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سلائٹ کے دونوں جانب یعنی یہ ٹانجنشل والز یا دیواروں پر دبازت پائی جاتی ہے اور تیسرا کہفی سرش بافت جس کو لیکیونار کہتے ہیں اور کہفوں کے اطراف دبازت رہنے کی وجہ سے اس کا نام لیکیونار دیا گیا ہے سرش بافت کے افعال سرش بافت پودے کو میکانیکی سہارا دیتی ہے یہ پتوں اور بوٹی تنوں کو مضبوطی فراہم کرتی ہے سب زمایہ کی موجودگی سے یہ شوہ ترکیب میں حصہ لیتے ہیں اور تیسری بافت سخت بافت یا سکلیرن قائمہ سخت بافت سادہ میکانیکی بافت ہے جو مردہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ ابتدا میں سہارا دینے والی بافت ہوتی ہے جو پختہ ہونے پر مردہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے پودوں کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے یہ پودے کو طاقت عطا کرتی ہے ان خلیوں کی خلوی دیوار سلیلوز اور لگنین کی دبازت ہوتی ہے یعنی ان خلیوں کے خلوی دیوار میں سلیلوز اور لگنین کی دبازت پائی جاتی ہے اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کابی بافت سریش بافت اور سخت بافت کے درمیان میں کس طرح کی دبازت ہوتی ہے کابی بافت میں سلیلوز ہیمی سلیلوز کی دبازت ہوتی ہے لیکن سریش بافت میں سلیلوز اور پیکٹنگ کی دبازت ہوتی ہے لیکن تیسری خسم کی بافت جس کو سخت بافت کہتے ہیں یا سکلیرن قائمہ بھی کہا جاتا ہے اس کے خلیوں کی خلوی دیوار سلیلوز اور لگنین سے بنے ہوتے ہیں سخت بافت کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا سخت بافتی خلیے جن کو سکلیرٹس کہتے ہیں اور دوسرا ریشے جن کو فائبرز بھی کہا جاتا ہے پہلے سکلیرٹس یا ان کو سلبیے بھی کہتے ہیں سکلیرٹس یہ پودے کے مختلف آزا جیسے پتے بیج اور جڑوں میں پائے جاتے ہیں سخت بافتی خلیے یا سکلیرٹس انفرادی یا گروہ میں پائے جاتے ہیں خلیوں کی دیوار پر لگنین کی دبازت زیادہ رہنے کی وجہ سے یہ مضبوط یا سخت نظر آتے ہیں سکلیرٹس یا سخت بافت خلیوں کے اقسام سلبیے یا سکلیرٹس مختلف خصم کے ہوتے ہیں پہلا سخیر سلبیے بریکی سکلیرٹس دوسرا کبیر سلبیے میکرو سکلیرٹس تیسرا ہڈی نمہ سلبیے آسٹیو سکلیرٹس چوتھا ستارہ نمہ سلبیے آسٹرو سکلیرٹس پنجم بال سلبیے ٹرائکو سکلیرٹس پہلا بریکی سکلیرٹس یعنی یہ تمام سکلیرٹس کو شکل کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا پہلا سخیر سلبیے یا بریکی سکلیرٹس انہیں سٹون سیلز بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے کابی بافتی خلیوں سے مشابہ ہوتے ہیں یہ تنے کے خشرا لہا لب اور پھلوں کے پیری کارپ میں پائے جاتے ہیں ناشپتی جام سیتا پھل سپوٹا سیپ اور ناریل وغیرہ میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ عام طور پر دیکھے ہوں گے سیپ کے سیپ پر پائے جانے والی پیری کارپ یعنی سیپ پر پائے جانے والا حصہ مضبوط یا سخت ہوتا ہے یہ سکلیرٹس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں سخیر سلبیے یا بریکی سکلیرٹس پائے جاتے ہیں یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریکی سکلیرٹس یا سخیر سلبیے کا واحد خلیہ ہے اسی طرح سے بائیں جانب جو دیکھ رہے ہیں یہ سخیر سلبیے کا مجموعہ یعنی کثیر تعداد میں جب سخیر سلبیے مل جاتے ہیں تو اس طرح کی ساخت نظر آتی ہے دوسرا کبیر سلبیے جس کو میکروس کلیرٹس بھی کہتے ہیں یا انہیں روٹ سیلز بھی کہا جاتا ہے یہ لامبے سلاخنما خلیے ہیں انہیں مالفیجین خلیے بھی کہتے ہیں یہ پھلیدار بیجوں کے برادمہ کے نیچے ہساری پرت کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ جو بافت ہے ہساری بافت اس طرح سے ہساری بافت کی طرح نظر آتے ہیں تیسرا ہڈی نما سلبیے یا آسٹیو سکلیرٹس انہیں بون سیلز بھی کہتے ہیں یہ لامبے ستون نما خلیے ہیں جن کے سرے پھائلے ہوئے ہڈی نما ہوتے ہیں یہ کئی دو بیج پتیا پودوں کے پتوں میں پائے جاتے ہیں جیسا آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں ان کے دونوں جانب اس طرح سے ساکھ پھائلی ہوئی ہے ہڈی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں اس لیے ان سلبیوں کو آسٹیو سکلیرٹس یا ہڈی نما سلبیے کہتے ہیں چوتھا ستارہ سلبیے جن کو آسٹیو سکلیرٹس بھی کہتے ہیں یہ شاخدار ستارہ نما ہوتے ہیں دو بیج پتیا پودوں کے پتوں کی ڈنڈی اور پتوں میں پائے جاتے ہیں جیسا سلائٹ آتھ دیکھ رہے ہیں یہ ستارے کی شکل میں ہیں اس لیے ان کو آسٹیو سکلیرٹس کہتے ہیں اور آخری والا بال سلبیے یا ٹرائکو سکلیرٹس یہ شاخدار اور پتلی دیوار والے خلیے ہیں جن کی شاخیں بین خلوی فضاؤں تک پھیلی ہوئی ہوتے ہیں اور آخر میں ریشے یا فائبس ریشے زیادہ لامبے اناثر ہیں جن کے سرے نوکدار ہوتے ہیں یہ خشرہ گرد ہاشیہ ووائی بافتوں میں پائے جاتے ہیں ان کی دیواریں دبیز ہوتی ہیں یہ خلیے انفرادی یا گروپ میں پائے جاتے ہیں ان میں بین خلوی فضائیں غیر موجود ہوتے ہیں ان میں خلوی مایا غیر موجود ہوتا ہے لیکن دیوار لگنین کی دبازت ہوتی ہے عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں آپ مخسمی بافت کابی بافت سریش بافت اور سخت بافت کے بارے میں معلومات حاصل کی ہمیشہ کی طرح خطو کتابات یا ایمیل کے لیے اپنا پتہ نوٹ کریں نظامات فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی ہائدراباد پن 5-0-3-2 اور ایمیل پتہ ہے drsmachboolahmad at yahoo.co.in اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجئے آدھا موسیقی 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 موسیقی